موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو عزیز طلبہ الیکٹیکل تھرڈیر میں ایٹی تین سو سولہ یعنی کے ایسی مشینز میں آج ہم ڈسکس کریں گے آپریشن آف پریکٹیکل ٹرانسفورمر عملی ٹرانسفورمر کا عمل یعنی کہ پریکٹیکلی جو ٹرانسفورمر یوز ہوتا ہے پریکٹیکل ٹرانسفورمر ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں آئیڈیل ٹرانسفورمر اور پریکٹیکل ٹرانسفورمر کا کمپیریزن کیا تھا تو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی کہ عملی طور پر جو ٹرانسفورمر یوز ہوتا ہے جو practical transformer ہوتا ہے اس میں اور ideal transformer میں کیا فرق ہوتا ہے تو حقیقت میں ideal transformer تو بنانا possible نہیں ہے تو practical transformer جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے تو جو practical transformer ہوتا ہے وہ کیسے عمل کرتا ہے یعنی کہ وہ کیسے کام کرتا ہے جب اس کو supply فراہم کی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں واقعہ ہوتی ہیں یعنی کہ ہم input پر supply دیتے ہیں تو output پر وہ کن مراحل سے گزر کے ہمیں output ملتی ہے کیا وہ پوری output ملتی ہے یا اس میں کچھ losses ہوتے ہیں تو practical transformer کی سمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں transformer کے حوالے سے جو کچھ parameters ہیں ان کو discuss کرنا ضروری ہے practical transformer کا عمل سمجھنے کے لیے یعنی کہ practical transformer کیسے عمل کرتا ہے input پر لے کر supply output پر کیسے فراہم کرتا ہے کن مراحل سے گزرتی ہے وہ supply کون کون سے losses ہوتے ہیں کون کون سے drops ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے اگر learn کرنا ہے practical transformer کی ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جو practical transformer ہے اس کے parameters کو پہلے سمجھا جائیں parameter کون کون سے ہیں transformer کی resistances اور transformer کی reactances resistance of transformer and reactance of transformer ان دونوں parameters کو سمجھنا ضروری ہے کہ transformer کی resistance کیا ہوتی ہے یہ کس طرح act کرتی ہے transformer کی reactances کیا چیز ہوتی ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے transformer کے operation پر تو practical transformer کے operation کو سمجھنے کے لیے ہمیں transformer کی resistances اور reactances کو جاننا ضروری ہے جسے ہمیں یہ idea ہوگا کہ resistances اور reactances کس طرح transformer کے عمل کو متاثر کرتی ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے transformer resistances کو practical transformer کے عمل کو سمجھنے کے لیے جو پہلے parameter کو جاننا ضروری ہے وہ ہے transformer resistances ان کے transformer کی primary اور اس کی secondary کی جو resistance ہوتی ہے وہ کس طرح react کرتی ہے transformer کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے transformer کے operation پر تو عزیز طلبہ آتے ہیں ہم transformer کی resistances کو learn کرتے ہیں کہ کون کون سی resistance ہوتی ہے کس طرح وہ متاثر کرتی ہے transformer کے operation کو تو عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس transformer ہے یہ اس کی primary side ہے یہ اس کی secondary side ہے تو عزیز طلبہ primary side کو supply سے جوڑا جاتا ہے جو supply world ہے جو ان کو v1 سے ظاہر کرتے ہیں secondary side پر load کو جوڑا جاتا ہے secondary side کے terminal پر جو والج ملتے ہیں ان کو v2 سے ظاہر کرتے ہیں جب supply والج فراہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو primary winding میں emf induced ہوتی ہے اس کو e1 سے ظاہر کرتے ہیں جبکہ secondary winding میں mutual induction کی وجہ سے جو emf induced ہوتی ہے اس کو e2 سے ظاہر کرتے ہیں اب عزیز طلبہ یہ جو ہمارے پاس winding ہے copper material کی اس کی کچھ نہ کچھ resistance ہوتی ہے تو primary winding کی resistance کو r1 سے ظاہر کرتے ہیں primary resistance r1 جبکہ secondary winding کی جو resistance ہوتی ہے اس کو r2 سے ظاہر کرتے ہیں secondary resistance r2 تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں آپ کہ transformer کی primary winding کی resistance کو r1 سے ظاہر کیا جاتا ہے اہم میں اہم unit ہے resistance کا اور transformer کی secondary winding کو r2 سے ظاہر کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد عزیز طلبہ دیکھیں جب ہم یہاں پہ spli frame کریں گے تو primary winding میں crunch چلے گی crunch چلے گی اس کو ہم کہتے ہیں i1 جب آپ نے primary winding کو spli frame کیا ہے تو اس کے نتیجے میں primary winding میں crunch چلے گی i1 اب وہ جو current transformer کی resistance میں سے گزرے گی تو کچھ voltage drop ہوں گے i1 i r v is equal to i r یعنی کہ جب آپ spli frame کریں گے primary کو تو primary کی resistance کی وجہ سے اس میں جو current چلتا ہے دونوں کے حاصل زرب کے برابر voltage drop ہوتے ہیں تو جو transformer کے primary side پہ جو emf induce ہوتی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو primary voltages میں سے primary winding کی resistance کی وجہ سے جو voltage drop ہوتے ہیں وہ minus کرنا پڑیں گے یعنی کہ آپ نے یہاں پر voltage frame کیے ہیں اس کے نتیجے میں primary میں emf induce ہوئی ہے لیکن وہ جو emf induce ہوئی ہے اس وہ معلوم کرنے کے لیے applied voltage میں سے resistance کی وجہ سے جو voltage drop ہوتے ہیں وہ minus کرنے پڑیں گے یعنی کہ e1 is equal to v1 minus i1 r1 اس کا مطلب یہ ہے کہ primary winding کی induced emf جو ہے وہ applied voltage اور resistive drop کے vector کے فرق کے برابر ہوتی ہے primary winding کی emf primary induced emf برابر ہوتی ہے کس کے applied voltage اور voltage drop کے vector کے فرق کے برابر ہوتی ہے simply آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے primary winding کی induced emf find کرنی ہے primary winding induced emf find کرنی ہے تو applied voltage میں سے resistance کی وجہ سے جو voltage drop ہوتے ہیں وہ minus کرنا پڑیں گے تب آپ کے پاس primary induced emf آئے گی تو اسی طرح جب mutual induction کی وجہ سے second side پر emf induce ہوگی e2 تو primary جو secondary winding ہے اس کی بھی resistance جب secondary side پر load ڈالا جاتا ہے تو load ڈالنے کی وجہ سے second side پر جو کرن چلتی ہے اس کو ہم i2 سے ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ secondary side پر load کی صورت میں i2 کرن چلتا ہے اب جب winding کی resistance میں سے کرن چلتی ہے تو یہاں پر بھی کچھ voltage drop اگر آپ نے terminal voltage معلوم کرنے ہے تو secondary induced EMF میں سے یہ voltage drop minus کریں گے تب آپ کے پاس terminal voltage آئیں گے v2 is equal to e2 minus i2 r2 تو آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ secondary terminal voltage برابر ہوتے ہیں secondary کی induced EMF اور secondary voltage drop کے vector کے فرق کے secondary کی induced EMF اور secondary کے voltage drop کے فرق کے برابر ہوتے terminal voltage simply آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ terminal voltage معلوم کرنے کے لیے v2 معلوم کرنے کے لیے e2 میں سے voltage drop minus کرنے پڑھیں گے تو عزیز علبہ یہاں پہ دیکھیں primary winding کی resistance ہوتی ہے secondary winding کی EMF معلوم کرنے تو کیسے کریں گے secondary induced EMF جب اس میں induced ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمیں output terminal voltage ملتے ہیں وہ معلوم کرنے ہو تو کیسے کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو عزیز طلبہ اس resistance کے حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں تو عزیز طلبہ transformer کے عمل کو سمجھنے کے لئے مزید اس میں جو calculation کی جاتی ہے مطلبہ کہ calculation کا مطلب یہ کہ primary میں کتنے voltage drop ہو رہے ہیں secondary میں کتنے voltage drop ہو رہے ہیں primary کی calculation لیدہ اور secondary کی calculation لیدہ کرنی پڑتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ transformer کی calculation کرنی ہے وہ ایک ہی side پہ کری جائے یا primary side پہ یا secondary side پہ تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں transformer کے کسی ایک side کے parameter کو دوسری side پہ منتقل کر دیتے ہیں یعنی primary parameter کو secondary side پہ shift کر دیتے ہیں یا secondary side کے parameters کو primary side پہ shift کر دیتے ہیں تو اس طرح جو calculation کا عمل ہوتا ہے وہ ایک side پہ کرتے ہیں یا primary پہ یا secondary پہ تو calculation کا عمل آسان ہو جاتا ہے آسانی سے ہم حساب کتاب کا عمل کر لیتے ہیں تو عزیز علبہ ہمارے پاس یہاں پہ 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 ہم ریزیسٹنس کو ڈسکس کر رہے ہیں primary کی ریزیسٹنس R1 secondary کی ریزیسٹنس R2 تو عزیز علبہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ ہم ٹرانس فورمر کی سیکنڈ ہی سائیڈ کی ریزیسٹنس کو primary سائیڈ پہ منتقل کر لیں تاکہ ہم ریزیسٹنس کی وجہ سے جو وولڈ ڈروب ہوتے ہیں یا جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو رییکشنز ہوتے ہیں اس کے وہ ایک ہی سائیڈ پہ ہم اس کو کلپولیٹ کر سکیں تو ہمارے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ ٹرانس فورمر کی ایک سائیڈ کے پیرامیٹر کو دوسری سائیڈ پہ منتقل کر لیں تو اگر ٹرانس فورمر کی سیکنڈ کی ریزیسٹنس کو primary سائیڈ پہ منتقل کر دیں گے یعنی اس r2 کو ہم primary بار سے ظاہر کریں گے r1 یہ primary کی اپنی ریزیسٹنس ہے primary سائیڈ کی جبکہ r2 بار کا مطلب ہے کہ یہ secondary کی ریزیسٹنس ہے لیکن ہم نے refer کیا ہے اس کو primary کی طرف r2 bar secondary کی ریزیسٹنس ہے لیکن یہ primary سائیڈ پہ منتقل کر دی ہے ہم نے ظاہر کریں r1 یہ primary کی اپنی ریزیسٹنس r2 bar یہ secondary کی ریزیسٹنس ہے جو primary کی طرف منتقل کی ہے تو اس طرح ریزیسٹنس بھی منتقل ہوگی تو اس طرح یہاں سے ہم ایک کی طرف calculation کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب secondary کی ریزیسٹنس کو r2 کو primary کی طرف منتقل کرنا تو کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ secondary کی ریزیسٹنس ہے r2 کو transformation ratio کے مربع پر تقسیم کر دیں r2 over case square اگر آپ نے transformer کی secondary کی ریزیسٹنس کو primary سیٹ پر منتقل کرنا ہے تو secondary کی ریزیسٹنس کو case square یعنی transformation ratio کے مربع سے تقسیم کر دیں تو r2 bar آ جائے گی یعنی secondary resistance primary کی طرف منتقل ہو جائے gی r2 bar is equal to r2 over case square k کیا ہے transformation ratio یہ آپ نے last lectures میں ڈسکس square لیں اور secondary resistance اس پر divide کریں تو secondary resistance primary side پر منتقل ہو جائے گی یعنی کہ آنسر آئے گا secondary resistance ہوگی جو primary کی طرف منتقل کی گئی ہے تو جب آپ secondary resistance کو primary side پر منتقل کر لیں گے تو primary total resistance ملوم کرنے کے لئے دونوں resistances کو جمع کرنے پڑے گا کیونکہ دونوں اپس میں series میں ہو جاتی ہیں تو r01 کا مطلب ہے transformer کی total resistance بہوالہ primary یعنی primary side کے حوالے سے transformer کی total resistance r01 is equal to r1 plus r2 bar transformer کی total resistance primary کے حوالے سے بہوالہ primary r1 یعنی primary کی اپنی resistance plus r2 bar یعنی secondary کی primary side پر منتقل کی resistance اس کی value تو ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس transformer کی total resistance آجائے گی primary کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر آپ transformer کی secondary side کی resistance کو primary side پر منتقل کرتے ہیں ہمارے پاس option بھی ہوتا ہے ہم primary resistance کو secondary side پر منتقل کر لیں یعنی r1 کو secondary side کی طرف shift کر لیں تو جب ہم transformer کی primary side resistance کو secondary side پر منتقل کریں گے یہ آپ کے پاس primary side یہ secondary side اس طرح یہ primary side یہ secondary side یہ ہم نے کیا کیا ہے secondary resistance کو primary کی طرف منتقل کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ منتقل کیسے کرتے ہیں پھر transformer کی total resistance کی سے find کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک option یہ بھی ہوتا ہے کہ primary resistance کو secondary side پر منتقل کر سکتے ہیں اگر آپ primary resistance کو secondary side پر منتقل کرنا تو اس کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے primary resistance کو k square یعنی کہ transformation ratio کے square سے multiply کر دیتے ہیں k جو ہے transformation ratio کو ظاہر کرتا ہے تو r1 bar is equal to r1 k square یعنی کہ اس فارمولے کی مدد سے transformer کی primary side کی resistance second side پر منتقل ہو جائے primary کی resistance ہے لیکن یہ second side پر منتقل کی گئی ہے معلوم کیسے کریں گے منتقل کیسے کریں r1 multiply case square یعنی primary resistance کو transformation ratio کے مربع سے یا case square سے multiply کریں گے تو یہ r2 یہ secondary کی اپنی resistance اور r1 bar یہ primary resistance دو secondary کی طرف منتقل کی ہے دونوں کو جمع کرنا پڑے گا r02 کا مطلب ہے transformer کی total resistance secondary کے حوالے سے transformer کی total resistance بہوال secondary معلوم کیسے کریں گے r2 transformer کی secondary کی اپنی resistance اور r1 transformer کی primary کی و resistance جو secondary کی طرف منتقل کی ہے r2 plus r1 bar ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس transformer کی total resistance بہوال secondary آ جائے گی تو یہ تھی transformer کی total resistance بہوال primary یہ transformer کی total resistance بہوال secondary تو اس طرح resistance کو secondary کی resistance کو primary side پہ یا primary resistance کو secondary side پہ منتقل کر کے کسی ایک side پر ہم calculation کر سکتے ہیں دونوں side پہ calculation کرنے کی بجائے کسی ایک side پہ primary یا secondary پہ calculation کرنے کے لیے یہ parameter کو منتقل کیا جاتا ہے تو عزیز علبہ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگلے نمبر پر عزیز علبہ یہ دیکھیں کہ resistance کی وجہ سے صرف voltage drop نہیں ہوتے جب resistance میں کرن چلتی ہے تو حرارت کی صورت میں کچھ پاور ضائع ہوتی ہے جب resistance میں سے وائنڈنگ کی resistance شوک باہر کی ہے ہم نے وائنڈنگ کی resistance ہوتی اس میں کرن چلتا ہے تو حرارت کی صورت میں کچھ پاور ضائع ہوتی ہے اس آپ نے پڑا ہوا ہے i square r اس فارمولے کی مدد سے ہم کوپولوس معلوم کرتے ہیں i square r یہ فارمولہ ہے کوپولوس معلوم کرنے گا تو اگر ہم نے transformer کے کوپولوس معلوم کرنے تو ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں تین option ہوتے تین وں میں سے کسی بھی طریقے سے کسی پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ primary side کے کوپولوس اور secondary side کوپولوس معلوم کر کے دونوں کو جمع کر لیں i1 square r1 یہ primary side کے کوپولوس i square r یعنی i1 primary current r1 primary resistance i1 square r1 اس کی مدد سے آجائیں primary side کے کوپولوس i2 square r2 i2 secondary current r2 secondary resistance تو اس فارملے سے آجائیں transformer کی secondary وینڈنگ کے کوپولوس تو دونوں وینڈنگ کے کوپولوس کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس transformer کے total کوپولوس آجائیں گے مطلب primary کے کوپولوس اور secondary کے کوپولوس معلوم کر کے ان کو جمع کر لیں گے تو آپ کے پاس transformer کے total کوپولوس آجائیں گے اس کے بعد آپ اس فارملے سے بھی کوپولوس معلوم کر سکتے ہیں r01 r01 کا مطلب transformer کی total resistance primary کے حوالے سے تو i1 square r01 اس فارملے سے transformer کا total losses آ جائیں گے آپ یہ فارملے بھی use کر سکتے ہیں i2 square r02 r02 کا مطلب transformer کی total resistance secondary کے لحاظ سے تو i2 square r02 اس فارملے کی مطلب سے بھی آپ transformer کے total losses معلوم کر سکتے تین فارملے ہیں تینوں میں سے ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہے وہ ہے transformer resistances operation of practical transformer practical transformer کے امن کو سمجھ نے کے لیے ہمارے پاس ہم نے دو پیرامیٹرز کو سمجھ نا ضروری ہوتا ہے پہلے نمبر پر transformer resistances اور transformer reactances تو آج ہم نے transformer resistances کو ڈسکس کیا ہے کہ transformer کی primary مزید secondary resistance کو primary side پہ کیسے منتقل کرتے ہیں اور پھر primary side کے لحاظ سے total resistance کیسے فائنڈ کرتے ہیں مزید transformer کے total کو پولوس کیسے فائنڈ کیے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں ہم transformer reactances کو یہ ہے resistances ہم اگلے لیکچر میں transformer reactances کو discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ